بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اصل دین کے پیارے سے دوستو السلام علیکم دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام اصل دین کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنے گھروں کو خوبصورت بناو کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں جب شادی ہوتی گی میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو ایسا کچن ہو ایسا ڈائنگ ہو ایسا ڈائنگ ہو ایسا ڈائنگ روم ہو تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجانا بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے دو بیٹیاں رخصت کی ہیں آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے ہیں قربانیاں یہ دیتی ہیں تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے ہیں یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے یہ بین بائیوں کو چھوڑتی ہے یہ اپنے سہیلیوں کو چھوڑتی ہے اپنی روٹین چھوڑتی ہے اور سسرال کی روٹین میں اسے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے لیکن چوتھے دن ساسان دی ایدہ تا دل ہی نہیں لگتا پہ ایدہ تا مانوی فون کیتی جنگ مانوی فون کیتی جنگ ابھی دو دن پہلے کیس آئے میرے پاس کہ جی مجھے کہتے ہیں یہ تو ماں سے باتیں کرتی رہتی ہے جس نے جنہ ہے اس کا کوئی حق نہیں تبیٹھا بالکل حق تو آپ انڈونیشیا کا کلچر ہے کہ بچے کی شادی ہو کر بچی کے گھر جاتے ہیں چونکہ وہاں لڑکی ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا رہتا ہے تو وہاں بچے کی رخصتی ہوتی ہے یہاں آپ بچیوں کی رخصتی ہوتی ہے جس نے گھر چھوڑا بین بائی چھوڑ گئے سہیلیاں چھوڑی وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر لو تو اچھو اس پہ قابو رکھو گر کھر آواز کرنا ہے چونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں کمبائن ہے وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے تو اس میں مسیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے ابھی دو دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی کہیں دیکھیں یہ میری چھ ماہ کی بچی ہے اور میرا خامند کہتا ہے تو انہیں میری بہنوں کو بھی خدمت کرنی ہے میری ماں کو بھی کرنی ہے میرے باپ کو بھی کرنی ہے میرے بھائیوں کو بھی کرنی ہے اور مجھے بتائیں میری انیس سال ہمار ہے اور یہ بچی میرے کندے پر ہے میں سارا دن نقرانیوں کو ترہا کام کرتی ہوں پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں میرے بچوں اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کی قسم کاریوں سے نہیں ڈگریوں سے نہیں عوضوں سے نہیں تمہارے اخلاق سے اپنے اخلاق ایسے بناو کہ تمہاری بیوی تم پر قربان ہو تمہارے ماں باپ تمہارے لئے چھوڑ لیاں اٹھا کے در ہمارا علاقہ زمیدار ہے مشاہد تو ہمارے ایک زمیدار دوست آئے مجھ سے ملنے سنو غور سے باپ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ہم ماں باپ اس کے لئے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا رہا ہے اس نے ہمیں اتنا جلایا ہے اتنا جلایا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑ جا اے سنو آپ بچیوں سے کہتا ہوں آپ پرائے گھر میں جا رہی ہو جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے اور بولنے سے وقت وقت جگہ نہیں بنتی خاموش رہنے سے جگہ بنتی عورت تو داستانی صبر کی ہے کہانی صبر کی ہے پیٹیو صبر کرنا سیکھو اور گالی کا جواب گالی سے نہ تانے کا جواب تانے سے نہ دو مسکرہ کے جواب دو رب ذل جلال کی قسم اپاقیقت فرشتے بھی تمہارے قدم چھو میں یہ اخلاق کتنی مارکیٹ انتم تک پڑھتے رہتے ہو یہ اکانومی تو یہ ڈیمانڈ سپلائی میں جب اوپر نیچے ہوتے ہیں جب ڈیمانڈ بڑھ جائے سپلائی کم ہو جائے تو قیمت بڑھتی کی نہیں بڑھتی تو سکھا جائے قانون ہے ایسے ہی میرے رب کی بارکہ میں ڈیمانڈ ان سپلائی کا قانون ہے پوری دنیا کا ہر مرد عورت مسلم نان مسلم اچھے اخلاق کا طلبگار ہے کہ میرے ساتھ اچھی ڈیل کی جائے اچھا بولا جائے اور سپلائی ہے ہی کوئی نہیں کوئی میٹھے بول والا ملتا ہی نہیں کوئی درگزر کرنے والا ملتا ہی نہیں ایک بچے نے اپنی ساس سے معافی مانگی کوئی بیوی کے ساتھ جگڑا ہوا تو ساس سے معافی مانگی تو اس بچے کی ماں اپنے بیٹے پر کیا کہہ رہی اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں ساس کو لو معافی مانگی ہے تو اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں جب ماں یہ سبق دیں تو پھر کیا ہوگا تو بچے بچیو میں بہت تھکا ہوا آیا تھا میں راستے میں ان سے کہہ رہا تھا دعا کرنا کچھ اللہ کہہ لوا دے تھکاوٹ میری ہڈیوں میں اتر گئی تو تمہاری برکت سے کچھ میں نے گھنٹا سوہ گھنٹا بات کر لی ہے میری ساری بات کا خلاصہ ہے اچھے انسان بنو اچھے مرد بنو اچھی عورت بنو اور اس کے لئے کردار بناؤ کردار کردار بناؤ مغرب کی اندھی چال نہ چلو میں کہ ویسے مثال آگئی مغرب میں تو سورج بے ڈوب جاتا ہے تم کیسے تلو ہوگی سورج کانڈوبتا ہے مغرب میں جاکے دوبتا ہے وہ ڈوبنے کی جگہ ہے اُبھرنے کی جگہ مشرق ہے جس کی تحذیب آپ چلے جاؤ ہمارے ادھر پار کر وہاں سب ہندو رہتے ہیں آپ دیکھو گے ہندو عورت کا نقاب یہاں تک ہوگا چونکہ وہ پانی بھرنے جاتی ہیں باہر جاتی ہیں اور اپنے مزدوری بھی کرتی ہیں تو ان کا نقاب اے یہاں تک یہاں ہندو ہے یہ ہماری مشرق کی تحذیب ہے تو آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو سلا کرنے کوئی لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے جوان ہو سلا کرنے والدین زندہ ہیں ان کی دعا لو موسیقی 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 موسیقی